بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک سپیشل میں خوش آمدید چودہ اگست پاکستان میں یوم اعزادی کے طور پر منایا جاتا ہے اور یہ وہ خوشی کا دینہ ہے جس دن پورے پاکستان میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار دکھائی دیتی ہے تو آج بھی آپ کو پورے پاکستان میں یہ بہار نظر آ رہی ہے آج ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں یہ بات کریں گے کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ انیس سو سنتالیس کے مطابق پاکستان اور ہندوستان پندرہ اگست کو وجود میں آئے تھے لیکن پاکستان کا یوم اعزادی چودہ اگست کو کیوں منایا جاتا ہے آپ کو شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ پاکستان کا پہلا یوم اعزادی پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو منایا گیا تھا لیکن پھر یہ تاریخ چودہ اگست کو کیوں کر دی گئی اور جو ہندوستان کا یوم اعزادی ہے پندرہ اگست اس کا جپان کے خلاف جو برطانیہ کی فتح تھی دوسری جنگ عظیم میں اس فتح سے کیا تعلق ہے تو یہ اہم موضوعات ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے صاحبے کریکٹر ہیں مصنف ہیں استاد ہیں محترمہ ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ آپ بھی پاکستان کی انتہائی مشہور دانشور ہیں اور ہسٹورین ہیں ہم نے لاہور میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر صدر محمود صاحب کو جو کہ تحریک پاکستان کے سکولر ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں روز نمہ جنگ میں کولم بھی لکھتے ہیں اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اکیل عباس جعفری صاحب سینئر صحافی ہیں اور رائٹر ہیں بہت سی کتابوں کے پاکستان کرونیکل کے نام سے ان کی جو کتاب ہے وہ بڑی مشہور کتاب ہے سب سے پہلے میں گفتو کا آغاز کروں گا جی ڈاکٹر صفدر محمود صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب نئی نسل کو آج آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا پہلا یوم ازادی تو پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو منایا گیا لیکن بعد میں پھر ہمارا یوم ازادی چودہ اگست کیوں ہو گیا بسم اللہ شمال نحیم حمد میت صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارا پہلا یوم ازادی پندرہ اگست کو منایا گیا اور وہ ایک مجبوری تھی مجبوری یہ تھی کہ چونکہ پاکستان چودہ اور پندرہ کی درمیانی شب کو بارہ بجے مارد وجود میں آیا اس لیے پہلا یوم ازادی بہرحال پندرہ اگستی کو بنتا تھا اور ہمارے لیے یہ ایک بڑا مبارک لمحہ تھا چونکہ چودہ اور پندرہ درمیانی شب لیلت القدر تھی ستائیسویں رمضان تھی اور اگلے دن پندرہ اگست کو جمعہ مبارک تھا اس لیے ہمارے لیے یہ ایک بڑا مبارک موقع بھی تھا اور ہمارے پاس کوئی چاہش بھی نہیں تھا کیونکہ پاکستان رات بارہ بجے مارد وجود میں آیا گیارہ بجے آل انڈیا ریڈیو کی ٹرانسپیشنز بند ہو گئی بارہ بجنے سے چاند منٹ پہلے یہ اعلان ہوا کہ اب ایک اہم اعلان ہوگا دہور آذر صاحب نے انگریزی میں اعلان پڑا وہ بارہ بجنے میں بھی ایک دو منٹ پہلے کا اعلان ہے اور بارہ بجے پاکستان براڈکاسٹنگ سرویس شروع ہو گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درمیانی شب تھی چنانچہ ہمارے پاس کوئی چائز تھا ہی نہیں لیکن چون لیکن چون کہ یہ چودہ اور پندرہ کی درمیانی شب تھی اس لیے ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ ہم یوم اعزادی چودہ کو کر سکیں یا پندرہ کو کر سکیں یہ کہنا کہ چودہ اگست کو کیوں منایا گیا آپ جانتے ہیں کہ انتیس جون کو پاکستان کی کابینہ نے لیاکتالی خان کی سبراہی میں یہ فیصلہ کیا کہ اس سال سے ہمیشہ کے لیے آئندہ کے لیے یوم اعزادی چودہ اگست کو منایا جائے گا جولائی میں انہوں نے حضرت قائد اعظم سے اپروول لی اور اس کے بعد ایک سرکاری نوٹیفکیشن چاری کر دیا گیا اور اس کے بعد سے آج تک یوم اعزادی چودہ اگست کو ہی منایا جاتا ہے اچھا لیکن اس کی وجہ چودہ اگست کی وجہ کیا ہے بات یہ ہے کہ مجھے اس پر تھوڑا سے ایک اور نقطہ نظر ایک اور انگل سے دیکھنی کی اجازت دیجئے آپ کے یہ دین میں بات رہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے چودہ اگست کو پاکستان کی دستور اسیمبلی میں پاور کی متقلی ٹرانسورہ پاور کا اعلان کر دیا تھا اور اسی روز دو روز پہلے یعنی بارہ بلکہ گیارہ کو امساری گیارہ اگست کو پاکستان کے جھنڈے کی منظوری بھی کانشوکینڈ اسیمبلی سے لیاکتالی خان صاحب نے لے لی تھی چودہ اگست کو پورے ملک میں پاکستان کے جھنڈے لے رہا گئے پاکستان کی پارلیمنٹ پہ جھنڈا چودہ اگست کو لے رہا گیا جس میں حضرت قائد عظم کے ساتھ مولانا شبیر عثمانی شامل ہوئے چودہ اگستی کو پاکستان کا جھنڈا مصرقی پاکستان ڈھاکہ میں لے رہا گیا چودہ اگستی کو تمام سرکاری دفاتر پر جس میں برری بحری فوجی دفاتر بھی شامل تھے پاکستان کا جھنڈا لے رہا گیا گویا ایک طرح سے ہم نے تو آزادی کا اعلان چودہ اگستی کو کر دیا تھا اب یہ چونکہ برطانوی حکومت کا موقف تھا برطانوی حکومت کا ایک حکم تھا ان کے ان کے ارینمنٹ کا ایک حصہ تھا انڈرپیننس ایک کا ایک حصہ تھا کہ چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی شب کو اعلان کیا جائے گا یا ٹرانسور آف پاور کی جائے گی تو وہ ایک مجبوری تھی لیکن وہ ہمارے لئے بہتر تھا کیونکہ وہ ستائیسوی رضان تھی لیالت القدر کی رات ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی فتح ملک صاحب چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس اسمبلی کے اجلاس سے قیدعظم کی خطاب کا ذکر ہوا تو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو جو قیدعظم محمد علی جناح کا خطاب تھا دستور ساز اسمبلی سے ان کے خطاب سے پہلے ماؤنٹ بیٹر نے بھی ایک خطاب کیا تھا تو قیدعظم کا جو اس دن خطاب تھا اس کی کیا اہمیت ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے ہماری تاریخ کا وہ پہلا ہی نہیں اب تک سب سے یادگار خطاب ہے ماؤنٹ بیٹر نے اقتدار چودہ اگست کو پاکستان کے گورنر جنرل قیدعظم محمد علی جناح کو جب تبدیل کیا اقتدار منتقل کیا منتقل کیا تو اس کے ساتھ ایک تقریر بھی کی اس تقریر میں انہوں نے یہ تمنہ کی کہ پاکستان میں ہندووں کے ساتھ اور دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے گا جیسا شہنشاہ اکبر کے زمانے میں ہوتا تو اس کے جواب میں بابا اے قوم نے کہا کہ یہ جو دوسروں کے ساتھ غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری اور محبت اور حسن سلوک کی روایت ہے یہ اتنی قریب کی نہیں ہے یہ تیرہ سو سال پہلے مدینہ تو نبی سے شروع ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کا سبق ہمیں تیرہ سو سال پہلے دیتا ہے پہلے دیتا ہے یہ کتاب ہے اس کتاب میں یہ یہ ملک محمد جعفر صاحب نے آئیر ارمان صاحب نے اور غیر جعفر صاحب نے کتاب مرتب کی تھی جناع ایزہ پارلیمنٹرین اس میں یہ پوری تقریر کا مطن موجود موجود ہے اور اس میں انہوں نے بہت وضاعت کے ساتھ اب جب بہت سے لوگ گیارہ آگست کی تقریر کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ گیارہ آگست میں جو غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ محبت رواداری انسانیت کا سلوک ہے وہ اسلام ہی سے آیا ہے قائد عظم نے اسلام سے اور خاص طور پر آن حضور کی جو مدینہ تو نبی میں جو حکمرانی ہے اس کی مدیاد کو ہی لا اقراح و فی الدین سے اخذ کرتے ہوئے اسے جواب دیا ہے کہ بھئی اکبر ہمارے لیے مشررہ نہیں ہے آن حضور ہیں اللہ کی کتاب ہے جی بلکہ ٹھیک ہے ڈاکٹر دشکہ صیحت صاحبہ آپ یہ بتائیں ہمیں کہ قائد عظم محمد علی جناع کو آفر کی گئی تھی کہ آپ یونائٹڈ انڈیا کو ڈوائیڈ نہ کریں بلکہ ہندووں کے اور مسلمانوں کے آپ مشترکہ وزیراعظم بن جائیں تو وہ کیوں نہیں بنے انہوں نے یہ پیشکش کیوں ٹھکرا دی ان کو پتا تھا کہ یہ کانگریس والوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس لئے انہوں نے ٹھکرا دی اور وہ ان کا جو پہلے تو وہ کانگریس ہی آئیٹی تھے ان کا تجربہ یہی انہیں سکھا رہا تھا کہ وہ اس طرح چل نہیں پائیں گے اور نہ ان کو چلنے دیا جائے گا ایک چیز ہے جو اب میں پاکستانی اور انڈین ہسٹورینز کی بات ہی نہیں کر رہی جو اب بریٹش ہسٹورینز ان میں موڈن دے کنسنسس اس بات پہ ہو گیا ہے کہ جو پارٹیشن ماؤن بیٹن نے کیا وہ بلکل فیاسکو تھا اور مس مینجمنٹ انتہا کی تھی اس پہ اب سب متفقہ ہیں بنگال کو بھی غیر زوری طور پہ تقسیم کر دیا پنجاب کو بھی تقسیم کر دیا ٹوٹل مس مینجمنٹ ٹوٹل مس مینجمنٹ اور جو اس کو آگے کیا اور وہ جو جنکنس تھا پنجاب کا گورنہ اس نے وان کیا تھا کہ آپ یہ تقسیم جو کر رہے ہیں دیکھیں اس کا مینجمنٹ صحیح کریں کیونکہ بلڈشیڈ ہوئے گا اس نے ماؤن بیٹن کو صاف صاف کوئی تیاری نہیں کی اور آگے شفٹ کر دیا جب تیاری کر کے اس میں محنت کرنی پڑتی ہے دیٹیلڈ ورک وہ نہیں کیا جی اکیل عباس جعفری صاحب کراچی میں موجود ہے ہمارے صاحب سلام علیکم اکیل عباس جعفری صاحب والیکم السلام علیکم اکیل عباس جعفری صاحب میرے سامنے آپ کی ایک تحریر ہے اور یہ دوزار گیارہ میں آپ نے یہ لکھی تھی اور اس کے علاوہ اس سے پہلے پروفیسر شریف المجاہد صاحب کا بھی ایک انگریزی میں آرٹیکل میرے سامنے ہے اچھا آپ نے بھی اور شریف المجاہد صاحب نے بھی کہا کہ جی پاکستان کا تو یوم اعزادی جو ہے وہ پندرہ اگست بنتا ہے تو جو تاریخی دستاویزات ہیں اس سے تو یہی پتا چلتا ہے لیکن میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قائد عظم محمد علی جنار نے چودہ اگست کو پاکستان کا یوم اعزادی کیوں تسلیم کیا بجھ دیکھئے وہ ماؤنٹ بیٹن کی ایک آئینی مجبوری تھی کہ اس کو رات کو بارہ بجے ہندوستان پہنچ کر وہاں کے اعزادی کا اعلان کرنا تھا تو اگر وہ بایک وقت اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس وقت پاکستان میں بھی موجود ہو اور ہندوستان میں بھی موجود ہو تو یہ اور اگر وہ ہندوستان کے بعد یہ فیصلہ کرتا کہ ہم پاکستان کا اعلان بعد میں کریں گے تو وہ اس وقت پاکستان ہندوستان کا آئینی دور پر حصہ بن چکا ہوتا تو اس لیے قائد اعظم نے قانونی طور پر اور آئینی طور پر یہ ایک شق نکالی کہ ماؤنٹ بیٹن جائے ہیں وہ تیرہ اگرست کو پاکستان آئیں اور چودہ اگرست کو صبح نو بجے ایک تقریب منقط کی جائے جس میں ماؤنٹ بیٹن جائے ہیں وہ انتقال اقتدار کی اعلان کریں اور ماؤنٹ بیٹن کی جو تقریر ہے اس میں بالکل واضح طور پر لکھا موجود ہے اس کی تقریر میں کہ آج رات بارہ بجے آپ ایک آزاد مملکت ہوں گے اور اس کے بعد قائد اعظم نے بھی تقریر کی جواب میں اور تین بجے جہاں ماؤنٹ بیٹن یہاں سے اپنے تیارے کے ذریعے دلی چلے گئے جہاں رات کو بارہ بجے ان کو اس تقریب میں شرکت کرنی تھی کہ جو فریڈم ایٹ مٹ نائٹ کے نام سے بھی معروف ہے اور مطلب ہندوستان کا جو اعلان آزادی مانا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ اصل میں اٹھارہ جولائی کو ہوا تھا کہ پندرہ اگست کو یہ دونوں مملکتیں وجود میں آئیں گے جو ٹرانسفور آف پاور میں موجود ہے اور چوبیس جولائی کو یہ ڈاکومنٹ قائد اعظم کے پاس آیا چودری محمد علی کے ذریعے اور قائد اعظم نے اس کی منظوری دی تو یہ تو فیصلہ بالکل تیش ہدا تھا کہ پندرہ اگست کی رات کو بارہ بجے دو مملکتیں وجود میں آئیں گی اب چودہ اگست کو جو تقریب ہوئی ہے وہ ایک آئینی مجبوری تھی اور اس آئینی مجبوری کی وجہ سے پاکستان کا اعلان جو ہے قیام کا وہ چودہ اگست کو ہوا اچھا جہاں ابھی وہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ پاکستان کے پرشم لہرائے گئے چودہ اگست کو تو وہ جو تقریب ہے وہ بھی آئین سائز دستور ساتھ اسمبلی میں پندرہ اگست کو ہوئی ہے یہاں پر شبیر احمد عثمانی نے اور دھاکہ میں زفر احمد عثمانی نے یہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے یہ چیز فرمائی اچھا اچھا جی ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے یہ چیز فرمائی یہ تو کوئی اتنا بڑا اشیو نہیں ہے ہو سکتا ہے چودہ کو مجھے غلط یاد ہو لیکن یہ کہ یہ جو اعلان ملوی فیصلہ چودہ اگست کو جا ہوا ہے وہ ایک آئینی مجبوری کی وجہ سے ہوا تھا اور انتقال اقتدار کے بعد ماؤنٹ بیٹن واضح طور پر یہ اعلان کر کے کہے تھے کہ آج رات بارہ بجے آپ ایک آزاد مملکت ہوں گے اور صبح آٹھ بجے پندرہ اگست کو قائد اعظم کا ایک خطاب ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے اس پہ بھی قائد اعظم نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آج پندرہ اگست کو ہم ایک آزاد مملکت انہوں نے واضح کیا آج پندرہ اگست کو ٹھیک ہے وہ کہا انہوں نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آج ایک آزاد مملکت کا اعلان پہم عمل میں آرہا ہے لیکن انہوں نے ڈیٹ اس میں منشن کی ہے اور قائد اعظم نے حلق بھی پندرہ اگست کو اٹھایا اور لیاقت علی خان نے بھی پندرہ اگست کو حلق اٹھایا وہ صوبائی کابینائے بنی ہیں وہ سولہ اگست کو حلق اٹھاتی ہیں حامد بیر صاحب مجھے ذرا اجازت دیئے اس میں کوئی تین چار پوائنٹس ایسے آگئے ہیں مختلف گستگووں میں جن کی تھوڑی تھوڑی وضاحت ضروری ہے ملک فتمہ حمد صاحب نے جو فرمایا وہ بات یاد رکھیے کہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں فتح مکہ کا ذکر کیا تھا جی انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد ہمارے پرافیٹ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے مخالق رحم دلانہ سلوک کیا ہم اکلیٹوں سے وہی سلوک کریں گے اور مساکہ مدینہ کی طرف ان کا ریفرنس تھا جس میں مناریٹیز کو برابر کے حکومت دیا گئے تھے مدینہ کی ریاست میں نمبر وان نمبر دو ڈاکٹر دشکہ جو فرما رہی تھی ایک بات یاد رکھیے کہ گورنٹ جنرل کے پرائم نیسٹر بننے کی آفر قائد اعظم کو گاندھی نے کی تھی اور گاندھی نے بلا کر پٹیل اور نیرو کو یہ کہا تھا کہ یہ اپنی طرف سے آفر کر دیجئے یہ آفر کانگریس کی طرف سے نہیں تھی اور جب گاندھی نے یہ بات پروپوس کی تو فریڈم ایٹ بیڈن ڈائٹ والا کہتا ہے کہ نیرو اور پٹیل دونوں کے چیرے لٹک گئے مو لٹک گئے چونکہ وہ تو خود قدیر اعظم کی کی پوزشن پر نظرے لگائے بیٹھے تھے لیکن اس سے پہلے قائد اعظم یہ بات کر چکے تھے کہ نتھنگ لیس دن پاکستان will be acceptable to us جب وہ یہ فیصلہ وہ کر چکے تھے کہ ہم پاکستان سے کم کوئی چیز نہیں لیں گے اور نمبر دو انہوں نے بڑی اس پہ ایک بڑا خوبصورت فکرہ بھی اس پہ کہا observation بھی دی وہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھئے کل تک کانگریس ہم سے بات کرنے کو ہمیں برابر کا تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی آج ہمیں کہتی ہے وزارتی عظمہ لے لو تو مطلب یہ ہے میرا کہنے کہا کہ اس لیے انہوں نے اس کو reject نہیں کیا تھا کیونکہ یہ خیال تھا کہ یہ arrangement چل نہیں سکے گا یا کانگریس کہ کوئی نیجر ٹھیک نہیں وغیرہ وغیرہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ پاکستان سے کم کسی اور چیز کو accept کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کو اس قسم کا کوئی arrangement acceptable نہیں تھا جو جنائٹڈ انڈیا کے فریمورک میں ہو اچھا اب ذرا یہ جو بتایا نا کہ ایک بات ایک بات یار حامد بیر صاحب ذرا ایک بات ابھی عقیل جعفی صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہ یاد نہیں کہ پرچم کشائی کی رسم پندرہ کوئی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ کوئی انہوں نے خود اپنی کتاب پاکستان کرنیکل میں لکھا ہے کہ یہ چودہ کوئی اور پھر یاد رکھیے یونس لودی صاحب کی ایک بڑی مچھورو معروف کتاب ہے پاکستانی پرچم کی کہانی اور یہ بہت اچھی کتاب ہے بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بات وضاحت سے لی کیا کہ چودہ ایگست کو پاکستان کی پارلیمنٹ پر پاکستان کے تمام سرکاری دفاتر پر بری بحری افواج کے دفاتر پر پاکستان کے جھنڈے لے رہا گئے چودہ ایگستی کو ڈھاکہ میں پاکستان کا جھنڈہ لے رہا گیا جی ٹھیک ہے جی اکیل بحث جاوری صاحب آپ کی اپنی ہی کتاب کا حوالہ دے دیا ہے ڈاکٹر سبدالنمود صاحب نے اور جب حوالہ بھی میری کتاب کا دے دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے تو بلکل وہ بلکل درست کہہ رہے ہیں اور پچم کشائی کی تقریب اصل میں ہمارا موضوع چونکہ پچم کشائی کی تقریب نہیں تھا اور کچھ اور تھا تو اس لیے میں اس کو سرف نظر کر گیا اذر بائد یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بلکل درست فرما رہے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کافی سال پہلے ایک انڈین مصنف ہے ایچ ایم سیروائی اس کی کتاب کا آپ نے ترجمہ کیا تھا جو تقسیم ہند افثانہ اور حقیقت کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی تھی اچھا اس کتاب میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے بلکہ آپ نے تو ترجمہ کیا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ پندرہ اگست کو پاکستان اور ہندوستان کا یوم ازادی اس لیے بنانا چاہ رہا تھا کہ پندرہ اگست جاپان کے خلاف جو بریٹش آرمی ہے یا جو اس وقت کی جو اتحادی فوج تھی اس کی فتح کا دن تھا تو وہ اپنی فتح کے دن کو ان دونوں ملکوں کا یوم ازادی بنانا چاہ رہا تھا اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ اس کی تفصیل فرنڈ میڈ نائٹ میں بھی موجود ہے اور بہت سے اور کتابوں میں میں نے اس کے حوالے دیکھے ہیں اور وہ بہت ہی رویلنگ حوالے ہیں بات یہ ہے کہ بریٹش گورنمنٹ نے جب اس پارٹیشن کی اپروول دیت تھی تو کوئی ڈیٹ مقرر نہیں کی تھی اور یہ بات آپ کے دین میں رہے کہ تین جون کو جب پارٹیشن پلان آنانس ہوا تو چار جون کو واسرائے نے پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل پریس کانفرنس کی اور اس کانفرنس میں ایک صحافی نے یہ سوال پوچھا کہ اب جب کہ آپ تقسیم کا فیصلہ کر چکے ہیں اب جب کہ آپ آزادی دینا کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ڈیٹ بھی ہوگی اس وقت تک ماؤنٹ بیٹن کے ذہن میں کوئی ڈیٹ نہیں تھی اب جب اس نے یہ سوال پوچھا تو اس کے ذہن میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ گردش کرنا شروع ہوئی اور پھر انکانشیسلی اس نے اس کو لنک کیا جاپان کی فوج کے سنیڈر کے ساتھ اور اپنی فتح کے ساتھ اور کہا کہ ہاں ہم نے پندرہ اگست کا فیصلہ کر رکھا ہے اس وقت تک اس کو یہ بالکل اندازہ نہیں تھا نہ بریٹش گورنمنٹ کو یہ اندازہ تھا کہ پندرہ اگست جمعت الویدہ ہوگا ستائشویں رمضان ہوگی چودہ رہ پندرہ اگست کی رات ستائشویں رمضان کی رات ہوگی جو مسلمانوں کے لیے بڑی مبارک ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم کچھ دیگر سوالات ہیں اٹھ کریں گے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں